السلام علیکم کلاس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہو آپ کا استاذ عمران اللہ میراج اور آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نرسنگ اردو سے آج کا جو ہمارے فیزیالوجی کا ٹائپک ہے وہ ہے ایبیرینٹ سل گروہ اس سے پہلے ہم نے سللر ایڈاپٹیشن پڑھاتا ہے کلاس میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک انوارمنٹ سٹیمولس کیا سٹیمولائی کے ملنے سے جب سل اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرتا ہے یا ایڈجسٹ کرتا ہے اس انوارمنٹ میں وہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے سللر ایڈاپٹیشن ہوتا ہے لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایبیرینٹ سل گروہ تو ہم دیکھیں گے کہ ایبیرینٹ سل گروہ کیا ہے ہمارے ساتھ تو ایبیرینٹ سل گروہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ایبنارمل سل گروہ ہے اگر کوئی سل گروہ کرتا ہے ایبنارملی اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایبرنسل گروہ کہتے ہیں اور جب کوئی بندہ ایبرنسل گروہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ ان لبزوں کو انٹرچینجبلی یوز کرتا ہے جیسے کہ ٹیومر ہوا کارسینومہ ہوا ملیننسی ہوا نیوکلیزیا ہوا اس سب کو انٹرچینجبلی یوز کرتا ہے تو ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے تو یہ تھا ہمارے ساتھ ایبرنسل گروہ جو ایبنارمل سل گروہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس کو کہتے ہیں اب ٹیومر کو ہم دیکھتے کہ ٹیومر کیا ہے ہمارے ساتھ یہ بیسیکلی یونانی زبان سے نکلا ہوا لبز ہے جس کی لبزی معنی ہے ایبنارمل سویلنگ جب ہمارے ساتھ ایبنارمل سویلنگ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیومر کہتے ہیں سویلنگ آپ جانتے ہو کہ فلورڈ اکمولیشن کی وجہ سے یا جو سلز ہوتا ہے یا ہمارا ٹیشو ہوتا ہے وہ اپنا سائز جو ہے جو شیف ہوتا ہے وہ چینج کرتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے سویلنگ کہیں گے اور جب ایبنارمل سویلنگ ہوتی ہے ہمارے ساتھ تو ہم ہم کیا کہتے ہیں ٹیومر کہتے ہیں اور یہ ٹیومر جو ہے ہمارے ساتھ بینائن بھی ہو سکتا ہے اور ملیگنر بھی ہو سکتا ہے اس سلائیڈ کی حد تک آپ لوگ ہمارے ساتھ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بینائن ہمارے ساتھ وہ ٹیومر یا وہ ہی ٹیومر ہوتا ہے جو کینسرس نہیں ہوتا اور جہاں ملیگنر ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کینسرس ہوتا ہے تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے فیلحال کہ بینائن ہمارے ساتھ وہ ٹیومر ہے جو کینسرس نہیں ہے اور ملیگنر ہمارے ساتھ وہ ٹیومر ہے جو کینسرس ہے جس جس میں کینسر سلس ہوتے ہیں یا کینسر ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو ملیگنٹ ہے اس کو ہم دیپرینشیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے بھی تو اب ہمارے ساتھ تیسرا لفظ آتا ہے نیو فلازم اس لفظ کا معنی جو ہے ہمارے ساتھ نیو گروت ہے جیسے ہی نیو گروت کو ہم نیو فلازم کہتے ہیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ بینائن بھی ہو سکتا ہے ملیگنٹ بھی ہو سکتا ہے بینائن کے معنی مطلب کینسرس اور ملیگنٹ کے معنی مطلب ہمارے ساتھ سوری بینائن کے معنی ہمارے ساتھ نان کینسرس اور ملیگنٹ کے معنی ہمارے ساتھ کینسرس سلز ہوں گے اچھا یہ جو نیو فلازم ہے ہم اس لیے پریپر کرتے ہیں ٹیومر کو اس لیے ہم نیو فلازم بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فیشنڈ میں شکو شبہات کو کم کرتا ہے کیا کرتا ہے شکو شبہات کو کم کرتا ہے اور less alarming ہے ہمارے پیشنٹ کیلئے less alarming کیسے ہے ہمارے پیشنٹ کیلئے اگر آپ ایک پیشنٹ کو کہو کہ بھائی آپ کو ٹیومر ہے تو وہ اس کا سائیکولاجیکل جو سٹیٹ ہے اس کا وہ conscious ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جو ہے نیکٹیو سٹریس زیادہ لینا شروع کرتا ہے اور اس کی وجہ ہے آپ نے نیوپلازم یوز کرتے ہیں تو یہ ورڈ جو ہے less alarming ہے as compared to tumor کیونکہ sorry کیونکہ جب کینسر کے بارے میں ہمارے پیشنٹ کی ذہن میں آتا ہے تو وہ کیا کہیں گے کہ اس کا تو علاج نہیں ہو سکتا اور میں مروں گا اور یہ بہت سارے نیکٹیو تارس جو ہے اس کی ذہن میں آئیں گے تو یہ نیوپلازم ورڈ جو ہے اس لئے ہم پریور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ less ambiguous بھی ہے اور less alarming بھی ہے ہمارے پیشنٹ کیلئے اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے کینسر کینسر اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت کہانی ہے اس کی بیچے آپ ہپکریٹس کو جانتے ہو جو گریک position of last پرتہ ہمارے ساتھ اس نے یہ لفظ جو ہے پہلے ہی استعمال کیا ہے اور یہ کینسر جو ہے یہ نکلا ہے ہمارے ساتھ گریک ورڈ کارکینوس سے جس کے انگریزی میں معنی کریب ہے جس کو ہم اردو میں کیکڑا کہتے ہیں کیکڑا جانتے ہوں گے آپ اگر نہیں جانتے تو گوگل کر لیں آپ دیکھ لوگے کیکڑے کی تصویریں تو آپ جان لوگیں تو یہ اس نے اس کو تشبیح کیکڑے کے ساتھ دی ہے کیوں اس کو کیکڑے کے ساتھ تشبیح دی ہے ایک تو یہ جو کینسرس ہوتا ہے وہ کیکڑے کے جیسا مطلب پھیلتا ہے اور دوسری بات جب کیکڑا ایک جگہ چھپک جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اس کا نکلنا مشکل ہوتا ہے تو کینسرس کا ٹریٹمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ وہ بھی تھوڑا سا کیا ہے لانگ لاسٹنگ ہے ٹائم زیادہ لیتا ہے ہمارے ساتھ تو اس وجہ سے ان کو یہ نام دیا گیا تھا کارکینوس سے نکلاتا جس کے مانتے ہیں ہمارے ساتھ کریب یعنی کیکڑا تو ہمارے ساتھ جو کینسر ہے یہ یہاں سے آئے تھا اور یہ جو ہم کینسر یا کارسینومہ ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہے یہ ملیگننٹ ٹیومر ہوگا یا نیو پلازم ہوگا نیو پلازم کیا ہوتا ہے نیو گروتھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ اچھا تو اب ملیگننسی ہمارے ساتھ کیا ہے بیسکلی ملیگننسی ہمارے ساتھ ایک سینونم ہے جسے ہم میڈیکل میں یوز کرتے ہیں کینسر کیلئے یا آپ ملیگننسی جو ہے ملیگنن کینسر کیلئے آپ یوز کر سکتے ہو یہ ایک لبز ہے جو آپ کینسر کیلئے موسکلی میڈیکل میں یوز ہوتا ہے ملیگننسی یا جو ہے ملیگنٹ ٹیومر کے لئے اس کے بعد کارسینومٹوسز ہمارے ساتھ ہے یہ اس کینسر کو کہا جاتا ہے جو ہماری باڑی میں یا ہماری پیشن کی باڑی میں کیا ہوتا ہے وائٹ سپریڈ ہوتا ہے جس کا میٹا سٹیسز آپ جانتے ہیں کہ میٹا سٹیسز آپ کے ساتھ کیا ہے جب ایک ڈیزیز ہمارے ایک باڑی اوریجن سے دوسری باڑی اوریجن تک جاتی ہے سپریڈ کرتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں میٹا سٹیسز کہتے ہیں تو کارسینومٹوسز وہی کینسر ہوتا ہے جس میں ہمارے ساتھ جو وائٹ رینج میں میٹا سٹیسز ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہلتا ہے یا پہلا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کارسینومٹوسز کہتے ہیں جب کینسرز ایک جگہ سے دوسری جگہ سپریڈ ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کارسینومٹوسز کہتے ہیں اور اس کارسزز کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ کینسر جاتا ہے سپریڈ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں میٹا سٹیسز کہتے ہیں اچھا تو دوسری سلاڈ میں اب ہمارے ساتھ سیون ڈینجر سائنز ہے جو ہمارے ساتھ کیا ہے الارمنگ ہے کینسر ڈیولپمنٹ کیلئے یا اس سائنس جو ہے اگر ہمارے فاس آتے ہیں تو ہم کو یہ پتا چلتا ہے کیا کینسر ڈیولپ ہونی کی چانسز بہت زیادہ ہے اس میں سب سے پہلے کوئی ایسا زخم جو ٹھیک نہیں ہو پا رہا جو ہیل نہیں ہو پا رہا پرولانگ ٹائم کیلئے آپ کہہ سکتے ہو کہ جب کوئی زخم ہیل نہیں ہو رہا تو یہ کینسر ڈیولپ ہونے کا ایک ڈینجر سائن ہے ہمارے ساتھ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے لم ہے یا تکننگ اینڈ اپ جسٹ آر ایلس ویب جو مرول جیسے بن جاتے ہیں ہمارے ساتھ آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو کسی بندے کی لیم نوڈز جو ہوتے ہیں جب وہ سویلز ہوتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے وہ بن جاتے ہیں ہمارے ساتھ یا جو بریسٹ میں فیمیل کے ہوتی ہے یا جسم کی کسی اور پارٹ میں لم بن جاتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ یا ایک سائن ہے کینسر ڈیولپمنٹ کیلئے اس کے بعد ہمارے ساتھ انیوٹوال بلیڈنگ جب ہمارے کسی بھی باڈی اپننگ سے ہوتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ کیا ہے ایک ڈینجر سائنس ہے ہمارے باڈنی اپنے آپ جانتے ہو کہ آئیز ہے نوز ہے ہمارے ساتھ ماؤت ہے اور بھی مطلب جگہ جہاں سے کوئی انیوڈوال بلیڈنگ ہوتے ہیں چاہے وہ ہمارے ساتھ فس ہو فلوریڈ ہو یا بلڈ ہو ہمارے ساتھ اس قسم کی ڈسچارج یا جو ہے بلیڈنگ شروع ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے one of the seven signs to develop a cancer اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے any change in water جو water mole ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایک جو تھیل ہوتا ہے جو کالا ساز نشان ہوتا ہے جسم میں اس میں کسی changes آ جاتے ہیں یا کوئی برد مارک ہوتا ہے ایک بندے کی جسم میں اس میں کوئی changes آ جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے ایک sign ہے جو danger sign آپ کہہ سکتے ہو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ end digestion ہے یا difficulty and swelling ہمارے ساتھ ہے کہ نوالا جو ہے وہ بندہ کھا نہیں سکتا یا swallow نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ تو یہ بھی ایک sign ہے danger sign ہے cancers کا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے harshness یا cuff ہو جو chronic cuff کہہ سکتے ہو یا prolong cuff ہوتا ہے جو مطلب keyword نہیں ہوتا اور دوسری harshness جو ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے جب کسی بندے کا گلہ خراب ہوتا ہے مطلب lose وقام وغیرہ ہوتا ہے تو اس کی جو آواز کی جو pitch ہے جو مطلب بہت سلو سلو آواز کرتا ہے جو آواز نہیں نکلتی وہی harshness ہوتا ہے تو یہ جب prolong اگر کوئی minor infection کی وجہ سے hardness ہوتا ہے تو اس کی گبرانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر prolong ہے آپ کے ساتھ chronic harshness ہے تو یہ بھی ایک danger sign ہے کہ cancer develop ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے any change in normal bowel habits کوئی بھی change ہمارے normal bowel moments میں اگر آ جائے تو وہ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ بھی ایک danger science ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے اگر ایک بندہ جو ہے وہ urine pass نہیں کرتا prolong time کیلئے hold کرتا ہے تو اس بندے میں جو ہے prostate cancer develop ہونے کی بہت زیادہ ہی chances ہوتے ہیں یا کچھ اور بھی ہوتے ہیں تو اسی طرح اگر ہمارا جو normal bowel habits ہیں وہ change ہو جائے تو وہ ہمارے ساتھ کیا ہے ایک danger sign ہے cancer development کا اب cancerous cells جو ہمارے ساتھ ہیں اس کی characteristic کیا ہوں گے ہمارے ساتھ کیسے ہم جانیں گے کہ یہ cancerous cells ہے تو جو cancerous cells ہیں وہ مطلب جو normal ہمارے ساتھ cell proliferation ہے ہمارے ساتھ اس سے نہیں گزرے گا مطلب جو normal cell growth ہوتا ہے development ہوتی ہے تو اس سے نہیں گزرے گا جو depreciation ہوتا ہے اس سے نہیں گزرے گا وہ fail ہوگا کہ اس normal mechanism سے گزرے اس کے علاوہ جو ہے اس میں last normal arrangement آپ cells ہوں گے جو cells ہے جس کی normal cells کی arrangement ہوتی ہے تو cancer cells میں normal arrangements نہیں ہوں گی ہمارے ساتھ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ contact inhibition ہے تو وہ بھی اس میں changes ہوں گے اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا alteration ہوگا ہمارے ساتھ کہ جو contact inhibition جو cells جو ایک دوسری کے ساتھ contact میں ہوتے ہے اس میں ہمارے ساتھ جو growth factor جو cell development اور cell growth میں ہمارے ساتھ کام آتا ہے اس کے علاوہ جو cells کا responsiveness ہے growth factor کے مطابق تو وہ بھی ہمارے ساتھ change ہوگا کہ مطلب صحیح سے وہ response نہیں دے گا growth factor کو تو cancer cells جو ہے response نہیں دے گا صحیح طریقے سے growth factor کو normal response ہوتا ہے cell کا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ cell communication جو وہ disturbed ہوگی cell communication جو آپ جانتے ہے کہ ہمارے ساتھ جو cell دوسری کے ساتھ کہ کہتے ہے اس کو تو وہ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے اس میں changes ہوں گے وہ disturb ہوگا اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ ہے tissue antigen کا expression ہے اس میں بھی changes ہوں گے ہمارے ساتھ جو cells میں آپ جانتے ہو کہ antigen ہمارے ساتھ جب آتا ہے اس کے ساتھ antibody جو ہے اس میں کیا ہوں گے آپ ساتھ وہ changes ہوں گے اس کے علاوہ جو کو digest کرتا ہے یا proteas ہے جو protein کو یا carbo hydrate کو digest کرتا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی elaboration ہمارے ساتھ ہوگا اور یہ enzyme participate کریں گے ہمارے ساتھ envision اور metastasis spread میں اب metastasis آپ نے جانا metastatic spread جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ cancer جو ہے اس کو منتقل کرنے میں یہ participate کریں گے ہمارے ساتھ اچھا تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہو اپنے سلائٹ میں جو ہمارے ساتھ نارمل سل ہوتا ہے وہ ایک manolayer ہوتا ہے مطلب platen layer ہوتا جیسے آپ کے سلائٹ میں اوپر آپ ساتھ ایک جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا جو نارمل arrangement سل کے ہیں کیونکہ سل جو ہے وہ clumps میں گرو ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے اس میں آپ کے ساتھ کیا ہوئے ہیں گرو ہوئے ہیں اب benign جو ہے یا malignant آپ سلائٹ میں دیکھ رہے ہیں تو benign میں آپ کے ساتھ جو سل ہے وہ اس کے encapsulation ہوں گی اور malignant میں ہے جو ان کھلا ہوگا آپ کے ساتھ benign کے سل جیسے ہم نے کہا کہ یہ cancerous نہیں ہے تو normal سل ہوں گے اس میں malignant جو سل development ہوتا سل growth ہوتا ہے وہ کیا ہوگا وہ abnormal ہوگا ہمارے ساتھ اب ہمارے ساتھ جو envision اور metastasis کا concept ہے وہ کیا ہے basically as regarding to cancerous سل جب cancerous سل ہمارے ساتھ develop ہوتے ہے ایک جگہ میں تو وہ کیا کرتے ہے پہلے وہ اپنے surrounding tissue یا تو ان کا یہ ہوتا ہے دوسرا tip ان کا یہ ہوتا ہے جب cancerous سل transport ہوتے ہے ہمارے جسم میں through circulatory system تو پھر ہمارے ساتھ جب surrounding tissue میں جاتے ہے blood whistle میں جاتے ہے تو ہمارے circulatory system میں یہ enter ہوں گے اب circulatory system کی بدولت اس کی ذریعے سے یہ cancerous سل ہمارے ساتھ ہے reinvade ہوں گے ایک نئی location میں اور وہاں پر grow کریں گے تو یہ ہے ہمارے ساتھ metastress کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ cancerous کیسے پھیلتا ہے تو وہ ایسے پھیلتا ہے جو cancerous سل ہوتے ہے وہ surrounding tissue invade کرتے ہے اور blood whistle میں enter ہو جاتے تو ایک نئی آرگن میں اور وہاں پر اپنی growth شروع کر لیتے تو اس طرح کیسے invasion اور metastress ہوتا ہے cancerous cells کا اب آتے ہم difference کے بارے میں بینائن اور malignant tumour کے بیچ ہمارے ساتھ کیا difference ہے تو سب سے پہلے difference جو ہے malignant tumour میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا ریپیٹ growth ہوگا ہمارے ساتھ جو growth ہوگا وہ بہت ہی ریپیٹ ہوگا اور یہ انویسیو ہوگا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یا اپنے ارگن یا تشو یا سیز اس کو کیا کرے گا ان کو infect کرے گا یا متاثر کرے گا اور اس کی growth ہوگی وہ ہمارے ساتھ کیا ہوگی انڈوپیت کیسی growth ہوگی انڈوپیت جو ہے اس کا growth ہوگا outward ہوگا انڈوڑ ہوگا انڈوڑ growth ہوگا انڈوڑ سربیس کی نیچے جائے گا تو کوشش کرے کہ سربیس کی نیچے ترب جائے انڈوڑ جائے ہمارے ساتھ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ میلن ہی کر پائیں گے بہت poorly discriminate کریں گے ہم اس کو اس میں انڈویجن بھی ہوگا کہ جیسے ہم نے پہلی بھی کہا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا پہلنے کی کوشش کرے گا اور یا پہلے گا ہمارے ساتھ اس میں میٹا سٹیس ہوگا کہ وہی بات ہوں گے جو سل سٹرکچر ہے ہمارے ساتھ اس میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ اور اس کے بات یہ پیشنٹ کو مارے گا اگر اس کو ٹریٹمنٹ نہیں ملا تو یہ ہے ہمارے ساتھ دینجر ٹائپ کیونکہ یہ کینسرس ہے اور جب ہم ٹریٹمنٹ نہیں کریں تو یہ جان بھی لے سکتا ہے اب آتے ہیں بنائن کی طرف جو بنائن ٹیومر ہے ہمارے ساتھ جو نان کینسرس ہے تو اس میں ہمارے ساتھ جو گروہ ہوگا وہ سلو گروہ ہوگا اس کمپیر ٹو ملیگنر ٹیومر اس میں ریپیٹ گروہ ہوگا ہمارے ساتھ ملیگنر میں کیا ہوتے وہ سپاگل ہو جاتے جلتی جلتی سے وہ اپنے آپ کو پہلاتے خاندانی منصوبہ بندی کا خیال نہیں رکھتے ملیگن ٹیومر سوری اچھا ایکسپنسیو گروہ جو ہے بینائن ٹیومر میں ایکسپنسیو گروہ ہوگا ایکسپنسیو گروہ کے معنی آپ جانتے ہوں گے جو ایکسپنسیو چیزیں بہت کم کم لیتے چاہے جو سستی چیز ملتی ہے تو ہم زیادہ لے لیتے اور جو ایکسپنسیو ہوتی ہے تو اسی طرح جو بینائن ٹیومر ہے ایکسپنسیو ہے بہت کم کم ہوگا ہمارے ساتھ اس کم پیر ٹو ملیگن اور اس وجہ سے ایکسپنسیو اس ہمارے ساتھ ہوگی ایکسپنسیو مطلب آؤٹ وڈ ہوگی سر پہ سے بہا نکل لیتی ہوگی بینائن ٹیومر کی اور یہ جو ہے وہ ویل ڈیفرنشیو ہوگا کہ آپ اس میں چینجز کر سکتے ہو آپ کی جو سیلز جو ہے آپ دوسری سیلز کے ساتھ اس کی کیا کر سکتے ہو بینائن ٹیومر میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ انویزن نہیں کرے گا اپنے ارد کی ٹیشو اور ارگنز کو کیا کرے گی متاثر نہیں کرے گا بینائن ٹیومر اس کے علاوہ جو ہے اس میں میٹاسٹیس جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا ایک باری پارٹس ہے دوسری پارٹ میں اور اس میں مطلب اناپلیگزیاں نہیں ہوگا بینائن ٹیومر میں جو سیلز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم نے پڑھاتا پہلے کہ یہ کیا ہوتا ہے نارمل سیلز ہوتے جب نارمل سیلز ہوتے تو اس میں مرخولاجیکل چینجز یا سٹرکچر چینجز جو ہے وہ کچھ اور ٹائپ کی چینجز جو ہے وہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے بینائن ٹیومر میں ہمارے ساتھ اور یہ بہت کم ہی لائپ تریڈنگ ہے ہمارے ساتھ کیونکہ یہ کینسر نہیں ہے اور اس کمپیر ٹو ملیگنٹ اس کا ٹیومنٹ بھی ہمارے ساتھ آسان ہے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلائیڈ میں اس کو آپ کو اگزامپل دیا ہے اگزوپیٹک اور اینڈوپیٹک اگزوپیٹک جو ہے آپ کی بینائن میں ہوتا ہے بینائن ٹیومر میں ہوتا ہے اس کا گروہ جو ہے آؤٹ وڑ ہوتا ہے سرپس سے باہر نکلا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے اپنی سلائیڈ تو سب سے پہلے جو ہم ساتھ بینائن ٹیومر ہے تو اس کے ساتھ ہم سپیکس لگائیں اوما جو ریڈ ہوا ہے آپ کے سلائیڈ میں ٹھیک ہے وہ کیا کریں گے آپ وہ اوما لگائیں گے بینائن ٹیومر کے ساتھ اور جو آپ کے ساتھ ملگن ٹیومر ہوتا ہے اس میں آپ کیا کریں گے ملگن ٹیومر کے ساتھ وہی اوما کامن ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کارسین اوما آئے گا یا سار آئے گا آپ کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ملگن ہے اس میں ہمارے ساتھ کیا ایٹ کریں گے ہم جو ہے وہ اوما ہوگا اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سارکوما کارسیزنوما اس ٹائپ کے ہوں گے اور جو ہمارے ساتھ بلڈ کے ہوں گے تو اس کو ہم کیا ہوں گے لیو کیمیا وائرہ اس طرح سے اور ہمارے ساتھ ایک اور نامنکلیجر کے بارے میں ہم جو ہے وہ الگ سی آپ کے لئے ویڈیو بھی بنائیں گے کہ اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ٹھیک ہے کچھ اگزامپل ہے آپ کے ساتھ جب ہمارے ساتھ نامنکلیجر ہم دیتے ہے تو ہمارے ساتھ ٹائپ میں ہوتے ہیں کہ یا افیتیلیل ٹیومر ہوتا ہے یا کنیکٹیو ٹیشو میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو جب ہمارے ساتھ اس کو ہم نام کیا دیں گے اگر بنائن ٹیومر ہے ہمارے ساتھ گلینڈول اور مطلب افیتیلیل میں تو اس کو ہم ایڈینوما کہیں گے اور ملیگنر ہے تو اس کو کیا کہیں گے ہم ایڈینو کارسینوما کہیں جس طریق سے اگر کنیکٹیو ٹیشو میں ہمارے ساتھ ہے کوئی بنائن ٹیومر ہے تو پیبرو ایڈ کریں گے اور جب ہمارے ساتھ وہ کیا ہے کنیکٹیو ٹیشو ہے اور پائبرس ہے ہمارے ساتھ پیبرو گلاسٹ میں ہمارے ساتھ جیسے آگیا یا آپ دیکھ سکتے ہو لیپو سارکوما ہمارے ساتھ آگیا اور اسی طرح مطلب اگر کارٹیلیج میں ہے تو اس کی بنائن کانڈروما ہو گیا یا کانڈروم سارکوما ہمارے ساتھ ہو گیا تو اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں نام انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی لیے ایک الگ سی ویڈیو بھی آپ کی لیے بنا لوں اب پھل حال اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں موڈلوں گا دوسری ویڈیو میں آپ کی موڈل میں یہ ویڈیو افلوڈ ہو رہی ہے اب جو آپ دیکھ رہیں گے تو افلوڈ ہو چی ہوں گی اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پورم ایڈ کر رہا ہوں ڈسکیشن کی لیے کہ آپ ڈسکیس کر سکتے ہو اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر سکتے ہو اور کچھ کوئیسٹن میں دوں گا ڈسکیشن کی پہلا ویڈیو لیکچر تھا تو بہت ساری غلطیا مجھے دکھ رہے کہ مجھ سے ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ اس کو تورسہ کم کریں اور آپ کی جو انلائن کلاسز ہے اس کو ہم جو ہے آپ کی لئے فروٹ فل بنائیں اپنا بہت سارا خیال رکھنا اپنی گروہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو پوری انسانیت کو اپنی حبز اور عوان میں رکھ کریں